اسلام علیکم کوشش نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ردا کازمی اس وقت ہم موجود ہیں جنہ آباغ میں جہاں پر عوام پاکستان کے شہری اس وقت یہاں پر انجوائے کرنے ہیں اپنے فیملیز اپنے بچوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کے علاوہ یہاں پر بہت سارے لوگ واک بھی کرنے ہیں آزاد فضا میں اس نانس لے رہے ہیں لیکن بھارت کے جانب سے پاکستانیوں کے حوالے سے کہا جا رہے ہیں کہ پاکستان ڈڑے ہوئے ہیں پاکستانی ڈڑے ہوئے ہیں آئی کہ ابھی ابھی یہاں پر موجود تمام شہریوں سے جانتے ہیں کہ وہ بھارت کو کیا پیغام دانے چاہیں گے اور وہ اپنی پاک فوج پر کتنا یقین رکھتے ہیں ہمارا پاکستان زندہ باد ہے کسی نے مقابلہ آئی تک کیا پاکستانی دیتا ہے کوئی ملک بھی نہیں دیتا ہمارا پاکستان زندہ باد ہماری دعائیں جو کہ ان کے لیے بہت ضروری ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں اور جو ہمارے پاس جو بھی بن پڑے گا یعنی کہ ہمارے جو بھائی ہوں گے اگر ان کو ضرورت پڑے گی تو ہم لوگ ان کو دینے کو تیار ہیں ان کے اپنے بھائیوں کی قربانی بدر ہے جانبی حاضر ہے پاکستان زندہ با پاکستان سے کوئی بھی نہیں جیت سکتا ہم پاکستان کے لیے تیار کھڑے ہم ان کے لیے جاننے لٹا دیں گے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت کیا کوئی بھی ملک آج ہے نا پاکستان سے کبھی بھی نہیں جیت سکتا انشاءاللہ ہم پاکستانی ہم ان کے ساتھ ہیں دشمن کو کیا پیغام دیں گے کہ اپنے آپ میں رہیں پاکستان کو تنگ نہ کریں ورنہ مارے جائیں گے جیسے آج مارے گے ہیں پاکستان زندہ با دیکھیں یہ ایک تو دو باتیں میں کلیر کرنا جاتا ہوں ایک تو جو آج پرائیو میس نے سپیچ کی ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ وہ سپیچ قوم کے جذبات کے مطابق نہیں تھی یہ کسی اور قوم کے ساتھ ہماری اگر جنگ ہونا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ ان سے امن کی بات کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں میں نے جو میری ففٹی فور یہ دے جا اور میں نے اپنے ساتھ سا اور جو بزرگوں سے جو سیکھا جو ان سے جو میں نے سونا ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہندو سے پہلے ہی امن کی بات شروع کر دیں گے یہ آپ کے سار پر سوار ہوگا ٹھیک ہے آپ کو اس کو کہنا چاہیے کہ ابھی ریٹالی ایٹ ہم نے کب کیا ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ ان کے جو جو دو پلینز ہیں وہ اندر آئے ہیں تو ہم نے مار گرائے ہم نے اس کو شو کیا ہے ہمیں ریٹالی ایٹ کرنا چاہیے اور قوم کو پریپیئر کرنا چاہیے ہندو جب بھی وار کرتا ہے اس کے وہ جو کلیئر جو محاورہ ہے نا کہ ہاتھی کے داند کھانے کے اور دکھانے کے اور وہ اس کا سسٹم آپ دیکھیں پرسوں جو نریندرا مودی ہے وہ بات کر رہا تھا کہ میں نے آپ کے پرائیم نیسل سے کہا اس نے کہا میں پتھان کا بچا اور میں سچ بولتا ہوں اور یہ جو ہے یہ میں اس سے پھر ایک دفعہ امن کی بات کرتا ہوں لیکن آپ دیکھیں کہ اسی رات اس نے اپنے جو بارہ پلینز ہے وہ ایک سائٹ سے بھیجے اور انہیں آپ کو ٹاک کیا ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے ہمیں جنگ چاہتے نہیں ہے لیکن اگر وہ کرے تو ہمیں اس کو ریٹالی ایٹ کرنا چاہیے اپنے پوری طاقت کے ساتھ کرنا چاہیے موسیقی ہماری پاک فوج جو ہے بلکہ دنیا کی بہترین فوج ہے ہمیں ان پر پورا یقین ہے اور ہم پورا اتماد ہیں ہم نے گلشن کے تحفظ کی خسم خواہی ہے ہم یہ بات نہیں ہے کہ ہم اس ملک کے لیے اس ملک کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ حقیقت میں ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کو ہم یہ یقین دلاتے ہیں کہ جہاں پر بھی ہماری ضرورت پڑے گی ہم اپنے بچوں کے ساتھ اپنے اہل و آیال کے ساتھ اپنے دوست حباب کے ساتھ اس ملک کے لیے اور اپنی جان پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں اور ہر وقت اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم یہ جو میجر جنرل آسو غفور نے بیان دیا ہے کہ ہم انسانیت کے خواہ ہیں ہم پہلے تو یہ ہے کہ ہم امن کی بات کرتے ہیں لیکن اگر کوئی امن کی بات نہیں کرتا اور امن نہیں چاہتا تو ہم اپنے ملک کا تحفظ کرنا جانتے ہیں اور اس کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنا بھی جانتے ہیں اور انہوں نے بات کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں اور آپ کو بھی یہ چاہنا مطلب سوچنا چاہیے کہ انسانیت کا فائدہ جس میں ہو آپ یہ جو غلطی کر رہے ہیں یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں یہ پاکستان کی آرمی جو ہے ہم ان کے ساتھ کڑے ہیں اور وہ ایک پوری دنیا کی مانی ہوئی آرمی ہے محبت کے لیے میرا ایک شیعر ہے لکھا ہوا کہ تیری فضاؤں میں ہزاروں بکھرے ہوئے ہیں لہو کے یہ رنگ تیری فضاؤں میں ہزاروں بکھرے ہوئے ہیں لہو کے یہ رنگ تیری پاس بانی کو ہے مہوے آرزو میرا بھی ہر کترہ اے خون جگر پاکستان زندہ بات جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہماری عوام کو اپنی پاک فوج پہ پورا بھروسہ ہے اور انہوں نے اس عظم کا اظہار کیا ہے کہ وہ اپنی پاک فوج کے ساتھ ہیں شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور وہ ہمیشہ اپنی پاک فوج کے لیے اس کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کر رہے ہیں اور یہاں تک کہ اپنی جان و مال کی قربانی دینے تک کے لیے تیار ہیں ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ